یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مدینہ حرم ہے عیرثے لے کر ثورتت اس میں اگر مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ اگر مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو یا فساد مچانے والے کو پناہ دیتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لعنت ہے وَالْمَلَائِكَتِ اس پر فرشتوں کی نانت ہے وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے نہ تو اس کی فرض عبادتیں قبول کرے گا نہ اس کی نفلی عبادتیں قبول کرے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں خاص بات یہ بتائی گئی ہے دیکھیں بدعت کرنا بدعت کرنا کوئی بدعتی کام کرنا فساد مچانا لوگوں کو نہ حق قتل کرنا پریشان کرنا یہ تمام باتیں ہر جگہ حرام ہیں ہر جگہ ناپسندیدہ ہیں لیکن مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں زیادہ یہ ناپسندیدہ چیز ہو جاتی اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اس کی برائی بڑھ جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بدعتی کو پناہ دیتا ہے یا کوئی بدعت کا کام انجام دیتا ہے تو ایسے آدمی پر خصوصی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور ایسے آدمی سے یہ بدعت کا کتنا برا انجام ہے یہ کہ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ نہ تو وہ نماز پڑھتا ہوگا ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہوگا روزہ رکھتا ہوگا حج عمرہ کرتا ہوگا زکاة دیتا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نہ تو فرض عبادتیں قبول کرے گا اور نہ ہی نفلی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا